بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ حمیقا نعبدو وئیقا نستعین السلام والسلام والتحیتو والاکرام اللہ سیدے اسلم فی الوجود صاحب دائرت الوجود وصاحب المقام المحمود صبحان اللہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارز مدینہ صاحب کوکب دری وصاحب اللبائل حمد سمہ صلات و السلام علی سیدنا و ساندنا و حبیبنا و شفی الزنوبنا و طبیب قلوبنا صاحب الوقار والسکینہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذَكِّرْ اِن نَفْعَتَ الزِّكْرِ فَسَيَذَكَّرُوا مَنْ يَخْشَا وَيَتَجْنَبُوا الْأَشْقَى الَّذِي يَسْلَى نَارَ الْكُبْرَا بُلَندَرْ سَنَا محببانِ نبی و اہلِ بیتِ نبی حُدارانِ رسول و اہلِ بیتِ رسول دعا ہے کہ عالم محمد کا عظیم خالق ہماری سزیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اطاف رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لئے آئے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ وہاں بسنا جائے اللہ بانیانِ مجلس حاضرینِ مجلس زاکرینِ مجلس کے رزقِ معرفت اور اس کے ولایت میں اضافہ فرم اللہ بانیانِ مجلس ہمارے بھائی ملک عمران مرتضاء کے والدِ محترم حاضرین کے مرہومین میرے مرہومین ملت کے مرہومین اور بالخصوص شہدائے ملتِ جعفری اور وہ مومنین جن کے لئے دعا کرنے والا کوئی نہیں مولا ذکر کا ثواب ان کی ارواح تک پہنچا ہے قیامت والے دن اٹھیں ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں دامنِ اہلِ بیت نصیب اس وقت تک کسی علیون وعلی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبرِ حسین کی زیارت نصیب ان دمام دعاوں کو قبولیہ تک پہنچائیں سہارا درود کلیں اور بلند آواز سے صلوات اللہ 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 اجازت ہے سرکار گفتگو سلسلہ گفتگو یقیناً ازہانِ آلیہ میں محفوظ ہوگا سورہِ مبارکہ آلہ سے پہلی چند آیات پڑھیں اور آج اس کی آخر کی چند آیات آپ کے سامنے تردیں سبہ اسمِ ربِ کل آلہ تسبیح کر اپنے رب کے اس اسم کی جو آلہ ہے کلولی گفتگو میں بات اس نتیجے تک پہنچی کہ وَذَكَّرْ اسْمَهُ رَبَّهِ فَسَلَّا اور اسی اسم کا ذکر کر اپنے رب کی نماز میں آج اس سے آگے آیت چل رہی ہے اور آیت کا حسن بتائے گا کہ آیت کا مخاطب کون ہے اور آیت کہنا کیا چاہتی ہے فَذَكِّرْ اِنَّفْأَتَذِكْرِ پس ذکر کرو اس لیے کہ اسی ذکر میں تمہیں فائدہ ہے صبحان اللہ صرف ترجمہ سنیے گا اس کے بعد میں آپ کے سامنے کم علمی کے ساتھ تھوڑی سی توضیح بیان سوں ذکر کرو کیونکہ اس ذکر میں نفع ہے سَيَذَكَّرُمَنْ يَقْشَا اور جو چاہتا ہے کہ وہ بچے اسے چاہیے کہ وہ ذکر کریں صبحان اللہ وَيَتَجَنَبُّهَ الْأَشْحَا جس نے اس ذکر سے اجتناب کیا وہ شکی ہو گا اللَّذِي يَسْلَ نَعْرَ الْكُبْرَا اور پھر اس شکی کے لیے خدا نے ایک بہت بڑی آگ روشن کی ہوئی لئے یہ میں نے صرف آپ کے سامنے آیات کا لفظی ترجمہ پڑھا اب آئیں ذرا عرفان کی وادی میں جائیں کہ خدا کہنا کیا چاہ رہا ہے فَذَكِّرُ ذکر کرو کیونکہ اس ذکر میں تمہارے لئے فائدہ ہے بے شک قرآن ہمیشہ قرآن کی کوئی آیت کھلتی نہ ہو تو دوسری آیت اس قرآن کی گرہا کو کھول دیتی ہے آئیں کسی اور آیت سے اس قرآن کی گرہا کو کھولتے ہیں دوسری جگہ پہ خدا نے قرآن میں فرما بسم اللہ الرحمن الرحمن ذکر فَإِنَّذْذِكْرِ تَنْفَهُ الْمُومِنِينَ ذکر کرو کیونکہ یہ میرا ذکر ہے تَنْفَهُ الْمُومِنِينَ کیونکہ اس میں مومنین کے لئے صرف فائدہ ہے لیلی یہاں بھی سورہ آلہ میں ذکر کی بات ہوئی خدا نے قرآن میں کا ذکر کرو کیونکہ اس ذکر میں تمہارے لئے نفع ہے دوسری آیت میں خدا نے کا ذکر کرو کیونکہ وہ ذکر کسی اور کا ذکر نہیں میرا ذکر ہے تَنْفَهُ الْمُومِنِينَ اس میں مومنین کا فائدہ ہے تمہید میں جو بندہ ساتھ دے گا وہ نتیجے کی سرحہ تک ضرور پہنچے گا خدا نے اس میں دو صفتیں بتائیں خدا نے کہا یہ جس ذکر کی بات ہو رہی ہے یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ اس ذکر میں ہی اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ان سے علیدہ نہیں اس ذکر میں اللہ کا ذکر ہے اگلی خدا نے نشانی کیا بتائی تَنْفَهُ الْمُومِنِينَ اس میں مومنین کے لئے صرف فائدہ ہے نقصان کوئی نہیں گھاٹا کوئی نہیں اور یہ بات میں پوری علمی دیانداری کے ساتھ کہوں گا کہ قرآن بھی صرف فائدہ نہیں دیتا اگر یہاں ذکر سے مراد قرآن لیا جائے کہ خدا قرآن کی بات کر رہا ہے تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں ہر کسی کو فائدہ نہیں دیتا قرآن کہتا ہے میں شفاہ دیتا ہوں رحمت دیتا ہوں للمومنین صرف مومنین ظالمین کے پاس میرے علاوہ گھاٹے کے علاوہ کچھ نہیں ہے میں ظالم کو گھاٹا دیتا ہوں مومن کو فائدہ دیتا ہوں خدا نے کہا جس ذکر کی میں بات کر رہا ہوں اس ذکر میں گھاٹا کوئی نہیں صرف فائدہ ٹھیک ہوگیا سرکار لے ذکر کی دو نشانیاں مل گئیں پہلی نشانی کہ یہ ذکر اللہ کے ذکر سے ملاتا ہے دوسری نشانی مل گئی کہ اس میں صرف فائدہ ہے خموشی بجا رکھئے گا لیکن تمہید میں تھوڑا سا دی دیئے گا دوسری نشانی یہ ملی کہ اس ذکر میں صرف فائدہ ہے اب آؤ قرآن سے کہتے ہیں کہ اے علی کا قصیدہ اپنے سینے کو کھول ابھی تک پوری بات کھل ہی نہیں قصیدہ اے علی نے اپنے سینے کو کھولا ایک آیت نے اپنے چہرے سے نکاب اتارا اس آیت کا نکاب اترنا تھا ہمیں ذکر کا پتہ چل گیا خدا نے کہا فسعلو اہل الزکر سوال کرو ان سے جو ذکر والے ہیں آج ہمارا تعقب ہے آج ہم نے پیچھا کرنا ہے ذکر کا فسعلو اہل الزکر پس سوال کرو ان سے جو ذکر والے ہیں یہ خدا نے اہلِ ذکر کہہ کے ایک ہماری مشکل ختم کر دی کہ اس ذکر سے مراد اللہ نہیں کیونکہ اللہ اہل میں نہیں آرہا یہ کوئی ذکر وہ ہے جس میں اب اللہ بھی نہیں قرآن میں نے پہلے کہہ دیا کہ قرآن بھی نہیں کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ میں صرف نفع نہیں دیتا نقصان بھی دیتا مجھے چھونے سے پہلے سوت لینا اگر تو ظالم ہو تو گھاٹا دوں گا اگر مومن ہو تو فائدہ دوں گا جیسے کہ امام کے پاس ایک شخص آیا امام سورہ ہم کی تفسیر بیان کر رہے تھے امام نے سورہ ہم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی مردے پہ ستر مرتبہی سے پڑھ کے بھونگو تو وہ کلام کرنا شروع کرتے ہیں سامنے سے بندہ اٹھا اس نے کہا مولا ستر مرتبہ الحمد پڑھو تو مردہ بولے گا امام نے فرمایا سات مرتبہ بھی پڑھو تو بولے گا اس نے کہا سورہ ہم صرف سات مرتبہ پڑھو اور مردہ بولا شروع ہو جائے گا امام کے چہرے میں تفسیر بھی امام نے مسکر آگے بھرمایا ایک دفعہ بھی پڑھو تو مردہ بول سکتا ہے اتنا کہنا تھا اس نے کہا مولا اگر ایک دفعہ الحمد پڑھنے سے مردہ بولا شروع ہو جائے تو کوئی بھی اپنے عزیز کو دفنائی نہ مرنے کے بعد ہر کوئی اس کے سرحانے بیٹھ کے سورہ حمد پڑھے یہ موجہ عیسیٰ نبی کے بات تھا لیکن آپ ببر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ایک بار سورہ حمد پڑھو تو مردہ بولنا شروع کر دیتا ہے امام نے کہا تُو نے بات تو مکمل سوری نہیں جیسا قرآن پاک ہے ویسا لہجہ بھی پاک ہونا چاہتا ہے جیسے قرآن پاک ہے ویسے زبان پاک ہونے چاہتا ہے ہاں جب قرآن معصوم کی زبان پہ آتا ہے پھر قرآن موجہ دکھاتا ہے ایک شخص نے آکے کوفے میں مولا علی سے پوچھا اسے کہا مولا قرآن کا دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے علی نے فرمایا حق ہے بے شک یہ قرآن کا دعویٰ بھی ہے اور دعویٰ بھی سچ ہے اسے کہا مولا نبی کتنے آئے تھے فرمایا کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ادا اسے کہا قرآن میں سوہ لاکھ نبیوں کے نام بکھائیے قرآن میں چھبیس یا انتیس انبیاء کا نام اسے کہا باقی نبیوں کے نام کہاں ایک دفعہ قرآن ایک طرف دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے یا سوال آنکھ نبیوں کے نام نکھائیے یا قرآن کا دعویٰ واپس لیجئے اچھا ہوا یہ سوال علی پہ ہو گیا جواب ہم تک پہنچ گیا اگر کسی اور جگہ پہ سوال ہوتا یا ہم آئے سے محروم ہو جاتے یا قرآن کا دعویٰ واپس ہو جاتا یا آج تک قرآن کی صداقت پہ انسانیت مشکوک رہے امام مسکرانے امام نے اتنا خوبصورت دلیل دے امام نے کوئی لمبی چوڑی وضاحت نہیں کی امام نے کوفے کے باہر ایک نیم کا درخت نیم اس میں جو پھل لگا اسے اردو میں نبولی بولتے ہیں علی نے فرمایا کہ وہ نبولی توڑ کے لا اس نے نبولی توڑی علی کے ہاتھ پہ رکھی اس نے کہا میں نے پوچھا تھا مسئلہ آپ نے مجھے کہا نبولی توڑ علی نے فرمایا اس نبولی کے اندر تیرے سوال کا جواب اسے کہا مولا نبولی کے اندر سوال کا جواب کیسے مولا نے فرمایا یہ کیا ہے اس نے کہا نبولی امام نے فرمایا اسے ابھی ریت کے نیچے دفنا دو اس میں سے کیا نکلے گا اسے کہا نیم کا درخت امام نے فرمایا اس کے اندر پورا درخت ہے دکھا باہر سے تو نہیں آئے گا نکلے گا تو اسی کے اندر سے اس کے اندر پوری جڑ ہے تنہ ہے شاکے ہیں پتے ہیں دکھا اسے کہا مولا یہ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ تب تنہ ظاہر کرے گی جب مٹی کے حوالے کرو گے فرمایا نبولی مٹی کے حوالے نہ کرو نبولی اپنا آپ نہیں کھولتی قرآن وارث کے حوالے نہیں کرو گے تو قرآن اپنا آپ کیسے کھولے قرآن کیا کہنے قرآن ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا یہی وجہ تھی کہ جب جنگ سبین میں علی نے مالک ایشتر سے کہا مالک ان پہ حملہ کر مالک گھوڑے کے زین پہ بیٹھ کے گیا جب مالک ایشتر حملہ کرنے کے لئے گیا انہوں نے علی کے مجاہد کو آتے دیکھا انہوں نے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کرنے کیا مالک ایشتر نے گھوڑا پیچھے کی علی فرمائے مالک حملہ کرنے گیا تھا کیوں نہیں کر کیایا اسے کہا مولک کرنے حملہ ہی گیا تھا وہ قرآن پڑھ رہے تھے میں قرآن کے احترام میں واپس آ گیا یہ قرآن کی تلاوت بند کریں میں دوبارہ حملہ کروں گا طریق کہتی ہے علی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کے زین پہ آئے شرعہ پڑھنا نیجل بلاغہ کی علی نے تلوار کو نیام سے نکالا علی نے ذلفکار کو ہوا میں اڑانا شروع کیا مالک ایشتر نے اپنا گھوڑا علی کے گھوڑے کے پیچھے گیا اسے کہا مولا آپ کہا جارے فرمائے ان پہ حملہ کرنے ان پہ حملہ کرنے اسے کہا مولا حملہ تو میں بھی کر سکتا تھا میں نے تو ان کے ہاتھوں پہ کھلا قرآن دے کے واپس آ گیا علی نے بھاگتے گھوڑے کے زین پہ کہا مالک قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضائی قدرت میں علی کی ویرائیت اور امامت ہے قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے قرآن ان کی کردنوں میں پھنسا ہوا ہے اسے کہا مولا ایسے کاری بھی ہوتے ہیں جو پڑھے قرآن اور قرآن حلق میں رکھ جائے علی نے بھاگتے گھوڑے کے زین پہ کہا مالک تو کہ میرے سردان نبی سے حدیث نہیں سنی قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے قیامت تک جب بھی کوئی کاری قرآن پڑھے گا قرآن حلق میں رکھے دیکھے گا اگر دل میں علی ہوا تو ادھر جائے گا ورنہ حلق میں بھاس جائے قرآن حلق میں قرآن حلق میں رکھے دیکھے اگر دل میں علی ہوا تو ادھرے گا کوئی چیز حلق میں رکھ جائے تو بندہ اندہ ہو جاتا ہے اس لیے جن کے دلوں میں نہیں اترا قرآن کو دل میں اتارنا تھا سوال کرو ان سے جو اہلِ ذکر ہے اس کا مطلب ہے کہ اہلِ ذکر سے مراد نہ اللہ نہ قرآن اس سے مراد کچھ لوگ ہیں سبحان اللہ جو ذکر والے قرآن ممبر پہ لے آؤ تال بالموت ماتمی ہو شیعہ قوم کا لیکن اس بات پہ پورا مجھے یقین اتنا ہے جتنا انسان کو خدا کے ہونے پہ یقین ہے اتنا ہی مجھے اس دعوے پہ یقین ہے آدم سے لے کے آج تک سوائے چودہ کے کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے پوچھا نہ ہو صرف یہ چودہ ہیں جنہوں نے پوچھا نہیں بتایا ہے خدا کہہ رہا ان سے پوچھو جو اہلِ ذکر ہیں لیں اگر دلہ گنگ میں ابھی بھی بات آسان نہیں ہوئی تو میں ذکر کی سب سے آسان آیت پڑھنے لگا ہوں اس کے بعد بھی اب کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی پوچھے کہ یہ اہلِ ذکر کون ہیں اہلِ ذکر تک میں آپ کو لے آیا ہوں اب ہم نے یہ تلاش کرنا یہ کس کے اہل ہیں خدا فرماتا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْكُمَ الرَّسُولَ ذِكْرًا ہم نے تمہاری طرف رسول کو ذکر بنا کے بھیجا اس کا مطلب ذکر ہو گئے رسول اہلِ ذکر ہو گئے اہلِ رسول بھائی بات تو قرآن سے واضح ہو گئی نا کسی کتاب کا تو حوالہ لینہ نہیں پڑا کسی تحلید پہ جاکے تو ٹامک تو ہی امار نہیں نہیں پڑی ہمیں تو قرآن نے بات کھول کے بتا دی قرآن نے بتا دیا کہ ذکر سے مراد رسول اہلِ ذکر سے مراد اہلِ پیت اس کا مطلب اہلِ جی آپ کے مہربانی فرمائی اتنی جلدی میں ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ ذکر کرو اس ذکر سے مراد ہے ذکر آلِ محمد کیونکہ اس میں صرف نفع ہے اور مجھے علی کی ولایت کی قسم اللہ کی عبادات میں سے کوئی عبادت ڈریکٹ ایسی نہیں جس کا ڈریکٹ تعلق پبلک سیکٹر سے ہو جو انسانیت کو اجتماعی فائدہ دیتی ہے نماز ہے ذات کے لیے روزہ ہے ذات کے لیے کوئی عبادت ایسی ہے ہی نہیں جو اجتماعی مخلوق کو فائدہ دیتی ہے واحد ہے ذکر آلِ محمد جو ذات کو فائدہ نہیں دیتا اجتماعی کو فائدہ دیتا یہ چار دیواری ہے یہ کس کی ملکیت ہے یہ جہاں ہمیں بیٹھے ہیں یہ کس کا گھر ہے حسین کا حسین اپنا گھر ہر شہر میں بناتا ہی اس لیے ہے حسین اپنا گھر اس لیے بناتا ہے کہ تمہارے گھر سجا سکے حسین نے ہر شہر میں اپنا گھر بنا دیا اب میں آپ کے سامنے حسین کے ذکر کے نفع سنانے لگا ہوں فائدہ سنانے لگا ہوں جو خدا نے دعویٰ کیا کہ اس ذکر میں صرف فائدہ ہے وہ فائدہ کیا ہے سال میں ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا پورا سال مسلمان انتظار کرتے ہیں اور جو صبح کو اٹھاتا ہے وہ ڈھول بجا کے اٹھاتا ہے اتنی غفلت میں شوئی ہوتی ہے انسانیت کہ پورے سال کے بعد بھی اگر اٹھانا پڑے کہ پورا سال مولانا بتاتے کہ ایک مہینہ آئے گا اس کا انتظار کرنا اور یہ بھی ایک غلط لوجک ہے اس مہینے کا نام رمضان نہیں یہ ہے شہر الرمضان رمضان کا مہینہ شہر الرمضان ہے بے شک ویسے اس کے ستر نام معصوم نے بتایا شہر التوبہ شہر المغفرہ شہر الہواسعہ مغفرت کا مہینہ رحمت کا مہینہ مستوں کا مہینہ بھگاریوں کا مہینہ فقیروں کا مہینہ پورا سال مسلمان انتظار کرواتے ہیں بچوں اور رمضان کا ایک مہینہ اس لئے آتا ہے کہ اس ایک مہینے میں وہ اپنی قوم کی اس طرح تربیت کر دیں کہ اگلے گیارہ مہینے تک رمضان کا اثر آئے ہم جملہ دینے لگا ہوں اپنی قوم کے حوالے کرنے لگا جو کام مسلمانوں کے ہاں سال کے بعد آکے یہ مہینہ کرتا ہے وہ کام رزانہ حسین کی مجلس کرتی ہے آخر آپ صرف ایک ایک پیمانے میں سوچئے گا یہ دین ہمارے بچوں تک کیسے پہنچ رہا ہے ہمارے بچے بدعقیدہ کیوں نہیں ہو رہے جاہل کیوں نہیں ہو رہے وجہ کیا ہے دین ہمارے دروازے تک کون دیکھے جاتا ہے اور اس دن میری قوم جیت جائے گی جس دن یہ مجلس میں آنا ابھی سیکھا ہے مجلس کو گھر لے کے جانا نہیں سیکھا ابھی قوم مجلس میں آئی ہے اور اتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں اور جس دن یہ مجلس گھر چلی گئی اپنے گھروں کی تہذیب مجلس میں لانا کفر ہے حسین کی تہذیب اپنے گھر لے کے جانا حسینیت گھر کی تہذیب مجلس میں نہ لانا گھر کی تہذیب گھر میں چھوڑ کے آؤ یہ حسین کا گھر ہے مجلس دو چیزیں دیتی ہیں ایک ذکر دیتی ہے ایک فکر دیتی ہے ذکر کیا جاتا ہے فکر پہنچائی جاتی ہے ذکر یہاں بیٹھ کے سنا کرو فکر کو گھر لے کے جایا کرو اپنی طبیعتوں کے ساتھ حسین کو ماننا شیعت نہیں حسین کو اپنی طبیعتوں میں شامل کرنا شیعت ذاتی سوچ کو مردہ ذاتی سوچ کو مجلس میں لے کے آنا شیعت نہیں حسین کی فکر کو اپنے گھر لے کے جانا یہ شیعت ہے حسین اپنے گھر کے دروازے کھول دیتے ہیں یکم محرم سے حسین کا درواز سجتا ہے نو دن حسین قوم کو اپنے گھر بٹھاتا ہے دسویں دن حسین بزاروں میں بھیج دیتا ہے حسین نے کہا نو دن تم نے مجھے بتانا ہے کہ تم کیسے ہو حسین نے کہا نو دن ذکر سنو دسویں دن زمانے تک فکر پہنچاؤ اگر نو دن تم نے محذب بن کے مجلس سنی ہے دسویں دن اسی تہذیب حسین کو تم نے لوگوں کے دروازوں پہ چھوڑ کے آنا ہے یہی تو وجہ یہ تہذیب ہی کا تو اثر ہے ورنہ یہ تہذیب نہیں ہے اس معاشرے میں مجھے معاف کیجئے کہ اس معاشرے میں یہ تہذیب نہیں پائی جاتی اس معاشرے میں یہ تہذیب ہے کہ جہاں سے جلوس گزرتا ہو لوگ دکانے بند کر لیتے ہیں پریشان ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے کہ جلوس آ رہا ہے دکان کو نقصان نہ ہو جائے گھر کا شیشہ نہ ٹوٹ جائے ہمارے گھر میں کوئی واویلہ نہ ہو جائے کسی کو کوئی پتھر نہ مار دے بہت ہزاروں اور لاکھوں کے حسین کے ماتمیوں کے جلوس یا حسین کے اہتے بازاروں میں آتے ہیں دکان در مطمن ہو کے گھر سویا رہتا ہے اسے پتہ ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا آخر اسے اتمنان کیوں ہے اسے اتمنان اس لیے ہے کہ یہ قوم تہذیب ذات کی نہیں لے کیا ہے حسین کی لے کیا ہے اور یہ تو تم جتنے بیٹھے ہو تم حسین کے ازادار بھی ہو اور حسین کے سفیر بھی ہو اب مجلس حسین میں خدا نے دعویٰ کیا تھا یہ ذکر فائدہ دیتا ہے ٹاپک ہے ازاداری شبیر کہ ازاداری ہمیں کیا دیتی ہے آج ہر بندہ سوچتے ہیں کہ میں ازاداری میں کیا حصہ دار رہا ہوں یہ نہ سوچو ہم کیا دے رہے ہیں یہ دیکھو ازاداری ہمیں کتنے فائدے دے رہی ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ازاداری ہمیں کتنے فائدے دیتی ہے آؤ میں تمہیں فائدے گن گن کے سناتا ہوں کتنے فائدے دیتی ہے یہ ازاداری کا پہلا فائدہ ہے حسین اپنے گھر میں سب کو بلاتا ہے پہلا کام حسین یہ کرتا ہے حسین تمہیں زمین پہ بٹھاتا ہے آپ مجھے بتائیں جو بانی کے مجلس اتنا خرج کر سکتا ہے وہ لوگوں کے بیٹھنے کے لئے بہترین کرسیاں بھی لگا سکتا ہے بہترین انتظام کر سکتا ہے لیکن حسین کا حکم ہے میرے گھر جو بھی آئے زمین پہ بٹھتا ہے حسین تمہیں مٹی پہ بٹھا کے زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاتا ہے یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہمیشہ سب سے اونچے رہتے ہیں کتنا خوبصورت مجھے یہی پہ جملہ یاد آگیا بارث قرآن کا مولا امیر المومنی خاک پہ بیٹھ کے تراب پہ بیٹھ کے بو تراب اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے کہ صحابی نے آگے کہا یا علیہ آپ ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھے ہیں آپ مٹی پہ کیوں بیٹھے ہیں علی مسکرہ کے فرماتے ہیں میں مٹی پہ اس لئے بیٹھتا ہوں یہاں سے انسان گرتا نہیں ہے حسین تمہیں زمین پہ بٹھا دیتا ہے زمین پہ بٹھا دیتا ہے حسین نے پہلا کام یہ کیا حسین نے بٹھا دیا اور یہ حسین نے کیسے بٹھایا کوئی بانی مجلس نے باہر بندہ نہیں کھڑا کیا کہ بھئی ذرہ ترتیب کے ساتھ بٹھانا آگے آگے امیر بٹھا دینا یہ سائیڈ غریبوں کے لئے ادھر غریب بٹھا دینا اس سائیڈ پہ انپڑ بٹھا دینا ادھر بچے بٹھا دینا نہ حسین کا دروازہ کھلا سب سے آگے وہ آیا جو سب سے پہلے آیا جو سب سے پہلے آ گیا وہ سب سے آگے بیٹھ گیا اسی سال کے بزرگ کے ساتھ چھ سال کا بچہ پڑھے لکھے کے ساتھ جڑکی انپڑ غریب کے پہلوں میں امیر امیر کو امیری پہ ناز کوئی نہیں غریب کو غربت پہ شرمندگی کوئی نہیں پڑھے لکھے کو علم پہ تکبر کوئی نہیں انپڑ کو اپنی جہالت پہ بشہ مانی کوئی نہیں حسین نے تمہیں اپنے گھر بٹھا دیا حسین نے یوں سب کو ایک کر کے بٹھا دیا حسین نے سب کو ایک کیا دنیا کے جتنی عہدے تھے دروازے کے باہر چھوڑ کے آگئے کسی نے نہیں کہا میں منسٹر ہوں میں پروفیسر ہوں میں ڈاکٹر ہوں میں انجینئر ہوں مجھے بہترین زکا دی جائے اسے پتا ہے کہ یہاں اپنے منصب نہیں بتائے جاتے اور یہ حسین کے گھر کا شیوہ ہی نہیں حسین کے گھر میں آکے جو بندہ اپنا عہدہ بتاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے جو اپنا منصب بتاتا ہے وہ کافر کی وادی میں چلا جاتا ہے چرچہروں پہ سوال آگیا میں سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ حسین کے دروازے پہ اپنے عہدے کیوں نہیں بتائے جاتے اس دروازے میں ایک آیا تھا اس کے پاس عہدہ سید الملائکہ تھا رتبہ افضل الملائکہ تھا اس نے دروازے پہ دستک دی اندر کھڑی کنیز نے پوچھا کون ہے اسے کہا انا خیات الحسنین میں حسنین کا درسی ہوں فضہ نے کہا جبریل روز اسی دروازے پہ آتا ہے میں تیرے لہجے سے واقف ہوں مجھے پتا ہے جبریل ہے جبریل بن کے تعرف کیوں نہیں کروانا جبریل نے کہا فضہ تجھے نہیں بتا اس دروازے پہ آکے اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے جو یہ عطا کرے وہ سنایا جاتے میں کیوں بتاؤں کہ مجھو حسین کے ذکر کا پہلا فائدہ کہ حسین نے تفریق مٹا دی جتنی دیر حسین کی مئیلے میں بیٹھے تھے کوئی تفریق نہیں ساتھ جڑ کے بیٹھے جس کے ساتھ بیٹھے اس کے ساتھ برادری نہیں ملتی لیکن بیٹھ گئے سٹیٹس نہیں ملتا بیٹھ گئے تعلیم نہیں ملتی بیٹھ گئے حسین نے یہاں اپنے گھر بٹھا کے تمہیں یوں بٹھا کے اب جس نے مجلس گھر لے کے جانی ہے جس نے یہاں کسی غیر کے ساتھ جڑ کے بیٹھ کے مجلس سنی اس نے ذکر سنا اسے عجر مل گیا اب اگر یہ فکر گھر لے کے جاتے ہو تو فکر کیا ہے اگر یہاں غیر کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو گھر میں بھائی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہو اگر یہی تفریق تم نے اپنے گھر میں خاتمہ کر دیا اس کا مطلب کہ حسین تمہیں صرف بارگاہ میں نہیں ملا تم حسین کو گھر لے آئے جو تفریق حسین کے گھر میں نہیں بات مشکل تو نہیں ہو گئی موضوع سے پریشان تو نہیں ہو گئی جو آپ کو چیز حسین کے گھر میں نہیں ملی وہ آپ کے گھر میں کیوں ہو اگر یہاں کوئی فرق نہیں پھر وہاں بھی تفریق نہیں ہونی چاہیے غرور کا خاتمہ مٹگی آنا تکبو ہے کسی میں جررت کے مجلس ہے حسین سے اٹھ کے کہے میرے پاس اتنی بینک بیلنس اتنی جگیر اتنی جائداد ہے میں زمین پہ کیوں بیٹھوں یہ حسین کے گھر کا قانون ہی نہیں حسین کے گھر کا قانون یہ ہے جہاں جو جھک کے آتا ہے وہ اکڑ کے جاتا ہے جو اکڑ کے آتا ہے وہ جھک کے جلا جاتا ہے اگر مجھے دنیل ماں کو میں دنیل دے دیتا ہوں شزید اکڑ کے آیا تھا جھک کے چلا گیا اور جھک کے آیا تھا اکڑ کے جلا گیا یہاں تکبور نہیں غرور نہیں علیہ اگلا بڑا فائدہ بتانے لگا جتنی دیر مجل سے حسین میں انسان بیٹھے انسان چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا بابا جی کتنی ساتھا دلیل ہے کتنی ساتھا مثال جتنی دیر مجل سے حسین میں بیٹھے آپ چاہیں بھی کہ آپ جھوٹ بولیں آپ بھرا سوچیں اچھا کتنا حسین کا اختیار ہے عمران بھائی کتنا مختار ہے میرا حسین کہ انسان برا بول بھی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا جبکہ یہ قانون کہیں نہیں ہے سوچوں پہ پہرے نہیں ہوتے سوچ تو انسان مرضی سے رکھتا ہے نا میں نے بڑے بڑے بندے دیکھے ہیں عبادت میں برا سوچ رہے ہوتے ہیں نماز میں برا سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن جب حسین کے گھر آئے ہیں اب تم چاہو بھی کہ برا سوچو سوچ نہیں سکتا گناہ نہیں کر سکتے اس دروازے کے باہر گئے اب تمہارا اختیار تمہیں واپس مل گیا اب چاہے جو مرضی بولو لیکن جو ہی حسین کے گھر کے یوں دروازے کے اندر آئے ہیں حسین سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے تم سے تمہارا اختیار لیتا ہے تم سے تمہارا اختیار لے کے تمہیں اپنے گھر میں بٹھا دیتا ہے یہاں حسین بے اختیار کر کے بٹھا دیتا ہے یہاں حسین ذہنوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے دلوں کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے سوچوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے یہاں حسین جتنی دیر تک تم بیٹھے رہتے ہو تم حسین کی مٹھی میں ہوتے ہو تم حسین کے ہاتھ میں ہوتے ہو مجد سے ایک دن میں ایک جگہ پہ نہیں ہوتی اگر آج یہاں تلہ گنگ میں مہلش ہو رہی ہے تو آج ہی کے دن ایران میں بھی ہو رہی ہوگی عراج میں بھی ہو رہی ہوگی دنیا کے کونے کونے میں کوئی ایک لمحہ ایک سیکنڈ کا کروڑوہ حصہ بھی ایسا نہیں جہاں لوگ حسین کے گھر نہیں بیٹھتے آج بھی کروڑوں لوگوں کو جو گناہ سے بچاتا ہے اسے حسین کہہ یہ کام جو حسین تمہیں رزانہ سکھاتا ہے یہ پریکٹس مسلمان سال بات کرتے ہیں کہ صرف ادھر روضہ شروع کیا کسیز کا روضہ کہ اب جھوٹ نہیں بول آجی نہیں جی نہیں جی اب جھوٹ نہیں اب برانی سوچنا اب غلط سننا بھی نہیں دیکھنا بھی نہیں جو کام سال بعد ان کے سامنے خدا کرتا ہے حسین تمہیں رزانہ سکھاتا ہے مسلمانوں کو صرف روزوں میں پتا چلتا ہے کہ کسی کو کھانا کیسے کھلاتے ہیں حسین روز بتاتا ہے کہ لنگر کیسے بانتے ہیں لیکن جو جو اللہ راضی کرنے کے لئے بانٹتے ہیں ان کا تصور بھی بڑا عجیب ہے آپ دیکھیں گے افطار پارٹیاں ہو رہی ہوں گی امیروں کی سباہلاللہ گھسنے دیتا ہے کوئی فقیر کو جاؤ کہیں بہت بڑی افطار پارٹی ہو کو کسی غریب جا کے کہے فوراں باہر نکال دیں گے لاکھ قسمیں کھائے کہ میں روزے دار ہوں وہ کہے کہ تو نہیں جا سکتا کوئی عیسائی جا کے کہہ دے کہ ایک پانی کے گھونٹ دے دو مسلمان نہیں ہوں نہ میرا روزہ ہے وہ کہے چل چل یہاں وہ ہی آئے گا جس کا روزہ ہوگا کہاں جا کے میں دنیا کا حسین کو اختیار سناوں حسین پورا سال اپنے گھر میں لنگر تقسیم کرتا ہے کوئی شرط نہیں ہے چاہے شیعہ کھائے چاہے سنی کھائے چاہے ہندو کھائے چاہے سکھ کھائے چاہے عیسائی کھائے نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے مانگا جاتا ہے نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے بانٹا جاتا ہے نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے کھایا جاتا ہے پورا سال حسین ایسے رزق دے کے زمانے کا بتاتا ہے کہ زمانے میں اس طرح روٹی یا خدا دیتا ہے یا پھر حسین یہ قوم حسین کے نام پہ تم میرے لیے نہیں آئے تم حسین کے لیے آئے حسین کے نام پہ لوگ آ جاتے ہیں آج بندے سوال ہم پہ کرتے ہیں تم شیعہ کہتے ہو تم انتظار کر رہے ہیں تمہارا باروہ امام آئے گا جب تمہارا باروہ امام آئے گا تو تم اتنی جلدی اکٹھے کیسے ہو جاؤ گے اس بندے کو ہم مجلسوں کی رونک دکھا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پھوچھتے ہیں کہ جو بندے امام کے نام پہ آ سکتے ہیں امام کے آنے پہ کیسے نہیں آئے گے دراصل یہ مجلسیں ظہور کی تیاری ہیں اگر امام کے نام پہ آ سکتے ہیں اور جب یہ پتا ہو گئے یہاں امام خود آئے ہیں یہ مجلسوں میں بھاگ کے آنا ظہور کی تیاری ہے بیدار ہو گئے میری کاؤں اور مجلسوں نے زمانے میں انقلاب برپا کر دیا ظالم کو سب سے بڑا ڈر تمہاری عزداری سے سب سے بڑا ڈر تمہاری عزداری سے ظالم کو خوف ہے عزداری کا آج یہ کیوں ہے یہ مجلس رکھ جائے یہ مجلس رکھ جائے یہ عزداری جب انہوں نے مٹانے کی کوشش کی وہ خود وارث ہیں وہ وارث بن گئے ہمیں سطر کہنے لگو ہم مجھے نہیں پتا کہ کون بندہ کشکول بھیلائے گا اور کون سر کو جھگا لے گا جب انہوں نے کہا کہ ہم مجلسے روکیں گے ادھر ابلیس مجلسے روکنے کے لیے آ گیا اس نے کہا میں ذکر نہیں پھیلے دوں گا یہ خود وارث بن کے آ گئے انہوں نے کہا یہ روکیں گے ہم کروائیں گے یہ مٹانے آئیں گے ہم خود بچانے کے لیے آئیں گے انہوں نے کہا ہم وہاں بیٹھ کے تمہاری مجلسے نہیں سنتے ہم یہاں آ کے تمہاری مجلسے سنتے ہیں یہ روک کیسے سکتے ہیں کیونکہ ان کا دربار اُلر سکتا ہے ہمارا دربار نہیں اُلر سکتا اس لیے میں قوم سے منت کرتا ہوں اگر کہیں ازاداری شبیر ہو رہی ہو تو یہ نہ کہنا کہ یہ ازاداری اٹھاؤ یہاں مسلح بچھاؤ کیونکہ وہ ہم مسلح پہ نہیں آتے وہ ذکر میں آتے ان کا کئی وعدہ نہیں دو دن میں آ رہا ہوں گا مجھے مرزی کے محوری کی کتاب لاکہ دے کہ ان چودہ میں سے کسی ایک نے وعدہ کیا ہو پڑھ نماز ہم مسلح پہ آئیں گے رکھ روزہ ہم تیرے ساتھ بیٹھیں گے انہوں نے کہا یہ عبادت ضرور کرنا تم پہ واجب ہے لیکن ذات کے لیے کرو گے مجلس کی سب بھی سوک کوئی آئے نہ آئے ہم آتے ہیں اسی لیے تو مولوی کی کوشش ہے کہ مجلس کی روحانیت ختم ہو جائے وہ اپنا آپ لا رہا ہے علی کو اٹھا رہا یہ دربار کسی عام شخص کا دربار یہ مجلس ہیں چلیں یہ عزداری کا بانی کون ہے وارس وارس اللہ نے اللہ خود عزدار ہے اس کی بانی ہے شریکت اور حسین میری آلیہ بی بی فضائر سنیے گا اختیار سنیے گا یہ مجلس پہلی بار کہاں ہوئی تھی قید خانے میں کروائی کس نے تھی حسین کی بہن نے سوری کس نے تھی شام کی عورتوں نے پہلی مجلس علی کی بیٹی نے پڑھی یہ مدل سے آ چلتی 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 اتنی پھیل گئی کہ آدھ نگر نگر کریا کریا گھر گھر گلی گلی شہر شہر مدل سے ہو رہی اور حسین کے دیوانے پیاسوں کی طرح گھریوں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہے حسین کے علم کی سبیل لگی ہوئی کہاں ہے حسین اس کے معرفت بانتا ہوا لوگ پیاسوں کی طرح حسین کا سکر ٹھوٹنے کے لیے گھروں سے نکل جاتی ہے یہ پہلی مجلس قید خانے میں ہوئی تھی اور شہزیدیت خوفزدہ ہو گئی آج تک زمانہ ہل رہا ہے کہ یہ حسین کی مجلس ختم ہو جائے یہ حسین کا سکر مٹ جائے یہ پہلی مجلس قید خانے میں ہوئی تھی اور دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا رکھو سرو پہ قرآن جن کے قید خانے میں دیئے ہوئے درس کا اتنا اثر ہے ان کی ممبر کی تعلیم کیسے ہو گئے بھئی جن کے قید خانے کے تحفے میں اتنا اثر ہے جن کے قید خانے میں پڑھی مجلس کا اتنا اثر ہے ان کے ممبر کے ختموں کا اثر کیا ہو پڑھے لیکے احباب سے اگلی سطر کہوں جس بی بی کے خطبوں نے قیامت دھا دی جس کے خطبوں سے انقلاب آ گیا اگر اس کی قرآن کی تفسیر آتی جس کے خطبے میں اتنا ست اور یہ صرف لیڈر ہمارے پاس ہے یہ ہمارا ہی رہبر ہے عزداری شبیر میں حسین نے کیا کیا تمہیں سکھایا حسین نے اپنی قوم کو صرف جینہ نہیں سکھایا مرنا بھی سکھایا بسم اللہ یہ حسین کے سکھائے کا اثر ہے یہ حسین نے کربلا میں جو کیا تھا یہ حسین نے کربلا میں جو بھتر لے کے آتا تھا حسین نے سانچے رکھے تھے مصحب نے فضائل سننا عزداری کی اہمیت سننا حسین نے کیسے زمانے میں انقلاب پیدا کیا حسین نے کربلا میں سانچے رکھ دئیے حسین نے کب قیامت تک جو جس سانچے میں ڈھلنا چاہے وہ اس سانچے میں ڈھلے حسین نے انسانیت کی تمیر شروع کر دی آدم سے لے کے غادم دا کوئی انسانیت کو حسین نے پیچھے کیا بہتر نفوس حسین نے کشید کیے حسین نے کربلا کی ریت کا انتخاب کیا حسین نے وہاں نئی انسانیت کے پودے لگانے شروع کر دیے حسین نے کہا اب میں دیکھوں گا کہ کیسے یزیدی فضائیں آتی ہیں اب میں دیکھوں گا کہ حسین نے کہا یہ جتنے میں لے کے آیا ہوں یہ دنیا کے لیے نہیں آئے یہ حسین کے لیے آئے یہ محبتِ حسین میں آئے وہ محبتِ دنیا میں آئے تھے وہ نو لاکھ تھے یہ بہتر تھے وہاں زندگی سے محبت تھی یہاں موت سے محبت تھی وہاں ہر کوئی سوچ رہا تھا میں زندہ رہوں گا میں بچ جاؤں گا میں گھر چلا جاؤں گا یہاں ہر کوئی حسین کے پاس بیٹھ کے پوچھ رہا تھا کل میں مر جاؤں گا میرا نام فریض میں لکھا ہے مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت ہوگی حسین نے کہا یہ تھا میرا انقلاب حسین نے کہا میں نے ایسے انقلاب برپا کیا کہ وہ نو لاکھ لے کے آیا تھا اور میں بہتر لے کے آیا تھا اس کے زندوں کی فریض بھی کہیں نہیں ہے میرے مردوں کی بھی فریض لکھی ہوئی ہے اس کا کمانڈر کسی کو یاد نہیں اس کا گھوڑوں کو پانی پھلانے والا بھی اللہ علیہ السلام ہو گیا حسین نے کہا یہ حسین نے عشق کی بنیاد رکھی حسین نے کہا یہ عشق ہے یہ مجلسوں میں آنا یہ تمہارا فریضہ نہیں تمہارا عشق ہے عشق ہے تم تمہیں کوئی کھینچ کے نہیں لاتا تم خود کھچے ہوئے چلے آتے ہیں یہ تمہارا حسین کے ساتھ عشق ہے اور جہاں شریعت کے دم اکھڑنے لگتے ہیں وہاں عشق پہلی انگڑائی لیتا ہے تعظیم میں اور عبادت میں فرق ہے آج بندے کہتے ہیں عبادت ہونی چاہیے تعظیم ہو نہ ہو آو میں تمہیں عبادت اور تعظیم کی ایک ہلکی سی جھلک دکھا دیتا ہوں عبادت بھی وہی ہے جس میں تعظیم ہو آو میں تمہیں ایک ہی تصویر میں دو رخ دکھاتا ہوں ایک دن عبادت بھی گھر سے نکلی تعظیم بھی گھر سے نکلی بابا جی عبادت پوری جوانی میں تھی تعظیم ابھی بچون میں تھی مسجد اللہ کی تھی افضل ترین سجدے میں جو تھا وہ افضل ترین جو عبادت کر رہا تھا وہ بھی افضل ترین عبادت کے جس رکن میں تھا وہ بھی افضل ترین جو تصویر پڑھ رہا تھا وہ بھی افضل ترین عبادت پورا جوبن لے کے آئی تھی تعظیم صرف بچپن لے کے آئی بچپن کی تعظیم عبادت کے اوپر آکے سوار ہو گئے عبادت نے چھکے بتایا کہ میں تب تک رہتی ہوں جب تک یہ رہتی ہے تعظیم اٹھائی تعظیم گرائی عبادت بڑھائی آسان کر دیتا ہوں تحت اللفظی سے نکل لاتا ہوں لفظوں میں کہہ دیتا ہوں حسین آئے نواز ٹوٹی نہیں لمبی ہوئی ان کے نماز میں آنے سے ٹوٹتی نہیں بڑھ جاتی ہے اضافہ ہوتا ہے کمی نہیں ہوتی یہ عبادت میں آ جائیں تو عبادت تکمیل تک پہنچتا ہے حسین نے عشق کی سرحدیں ناپی اور حسین نے کربلا میں چند نفوس رکھ دی ہے اب حسین نے دیا اپنی قوم کو ایک تصور وہ تصور آپ تک پہنچا ہوں عزداری شبیر کی صورت میں تو تصور کیا تھا حسین نے کہا یہ کریں گے اب موت سے محبت سبحان اللہ کریں گے میرے عشق میں دلیل دینے لگا ہوں آج شیعہ ہو کے بندہ پوچھتا ہے زنجیر زنی کی دلیل کیا ہے یہ سب سے پہلے خون کا پرسہ جی یہ کب سے شروع ہوا یہ دوچھے جہلانہ سا طریقہ ہے یہ طریقہ یہ روش زمانے میں رائج نہیں ہو رہی جی یہ کس نے لکھا تھا یہ کس نے پڑھا آؤ میں تمہیں بتاؤں جب امام حسین مدینہ سے مکہ پہنچے امام حسین جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو کچھ حاجی احراموں کے نیچے تلوارے اور حسین کا تعاقب کر رہے تھے انوار المعارف کا حوالہ دے رہا ہوں عرب زمان کی کتاب ہے عربی کی امام حسین نے گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے انہیں کہا ہوں بد بختو مجھے ان لوہی کی تلواروں سے ڈراتے ہو میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں میرا محب لوہا اپنی کمر پہ بھیرے گا اب مجھے بتاؤ کیا یہ دلیل زنجیر زنی کی نہیں حسین نے کہا تم ان لوہی کی تلواروں سے حسین کو روکنے آئے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا میرا محب یہی لوہا اپنی کمر پہ پھیرے گا شفا میں دوں گا آز بندے کہتے ہیں یہ حسین کے ماتلی جسم بوٹیاں ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہیں انہیں اتنی جلدی شفا کیسے مل جاتی ہے مجھے کتاب کا حوالہ میرے ذہن میں آ گیا کہ امام حسین کا بچپن تھا بابا جی امام حسین گھر سے نکلے گھر سے نکل کے امام حسین جا رہے تھے یہ ایک شخص جانور کو زبا کر رہا اس نے آتا ہوا حسین دیکھا کتابیں کہتے ہیں حسین کے چہرے پہ اتنا محب ہوا اس نے بجائے اس بکرے کے گلہ کٹنے کے اس نے اپنا ہاتھ کٹ لیا جب حسین قریب سے گزر گئے اسے پھر پتا چلا میں اپنا ہاتھ کٹ چکا ہوں یوسر تو نہیں تھا کہ صرف انگلیاں کٹتی حسین تھا اس نے اپنا پورا ہاتھ کٹ لیا کٹ رہا ہوا ہاتھ چاہتے قدموں پہ حسین گئے تھے یا حسین کا ایک نوکر بھاگ تھا حسین کے پیچھے آیا اس نے کہا رکجہ بطول کا بیٹا رکجہ رسول کا پیچھا وہ تیرا چہرہ دیکھ رہا اس نے اپنا ہاتھ کٹ لیا حسین واپس آئے حسین نے اس کا گرا ہوا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہاتھ اٹھینے اٹھا گئے اس کے ساتھ بازو پہ لگا گئے حسین نے اپنا ہاتھ پھیرا اس کا ہاتھ اس کے بازو سے مل گیا جب سے میں نے یہ واقعہ پڑا اس کے بعد مجھے اب دوسری دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب ہمیں پتا چلا کہ ماتمیوں کے سخم ٹھیک ایسے ہوتے ہیں یہ تیرے سخم اس لیے ٹھیک ہوتے ہیں تو زنجیر چلا کے گھر آتا ہے حسین تیری کمر پہ ہاتھ پھیر یہ عرصے فرش پہ آئے تھے دنیا کو جینا سکھا سکیں یہ مدینے سے کربلا گئے لوگوں کو مرنا سکھا سکیں اس سے پہلے کسی نبی نے بھی یہ تصور نہیں دیا تھا کہ کوئی موت کو بھی مارتا ہے یہ تصور ہمیں کربلا سے ملا جب حسین نے کہا اکبر سامنے موت ہے فرمایا بابا ہم حق پہ ہیں بے شک اکبر فرمایا پھر ہمیں کیا سوچ چاہے ہم موت پہ جا پڑے ہیں یہ پہلی بار اکبر نے بتایا کہ موت کو بھی موت آتی ہے اور مجھے حسین کی قسم موت کربلا سے بھاگ رہی تھی اور حسین کے نوکروں کے ہاتھ موت کے گریبان میں تھی موت تر رہی تھی اور وہ کھینچ رہے تھی یہ تھی حسین کی دی ہوئی عشقی سچائی جو عزداری کی صورت میں آئی ہمیں عشق ہے حسین سے تیرا کچھ کچھ جو حسین ہوگا ہمارا سب کچھ ہی حسین تیرا ہو جاتا ہوگا حسین کے بغیر گتارہ ہمارا نہیں ہوگا ہم جسم کاٹتے ہیں حسین کی رضا کے لئے ہم کڑی پہنتے ہیں حسین کی رضا کے لئے ہم آگ کا ماتم کرتے ہیں حسین کو رازی کرنے کے لئے یہ ہمارا حسین سے عشق ہے اور عشق پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا عشق کو کوئی بند نہیں باندھ سکتا بے خطر کوت پڑا آدش نمرود میں عشق عقل تھی مہوے تماشا ہے لبیوام ابھی عقل ابھی سوچ رہی تھی عشق نے کہا جہاں محبت ہو وہاں سوچا نہیں کرتے اگر ابراہیم سوچ کے گرتا تو شاید علیہ السلام نہ ہوتا علیہ السلام اس لئے ہو گیا کہ اس کے ہاں سوچ نہیں آئی اس نے اس کے عشق میں جان دی اب یہ وعدہ ہے حسین کے عزدار کے ساتھ اللہ کا فذکرنی آذکرن تم نے کیا ہے میرا ذکر اب میں کروں گا تیرا ذکر خدا نے کہا حسین اگر میرے پاس جسم ہوتا میں زمانے میں آکے حسین حسین کرتا میں جسم سے مبرہ ہوں لیکن حسین میں وعدہ کرتا ہوں جو کام میں جسم کی صورت میں نہیں کر سکا کچھ جسم ہی میں ایسے رکھ لوں گا یہ جو عزدار عزداری کرتا ہے یہ وعدہ توحید کو پورا کرتا ہے یہ اللہ کا وعدہ تھا حسین سے آیت قرآن کی میرے سامنے آگیا خدا نے کہا وَمَنْ ذَلَّذِيَا قَرْضَ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنَا کون ہے جو اللہ کو کرز دے آیت قرآن میں نہ ہو میں اس چوق میں گردن کٹواؤں گا خدا نے صرف کرز نہیں کہا کون ہے جو کرز حسنہ دے نیک کرز دے نماز کرز نہیں احسان نہیں کرتے تم نماز پڑھ کے اللہ پہ واجب ہے تم پہ نعمتیں نہیں اس کی استعمال کرتے کوئی کرز نہیں ہے کوئی بندہ یہ ترجمہ کرے کہ نماز کو اس نے کرز کا ہے نماز کرز نہیں اس نے واجب کیا روزہ کرز نہیں اس نے واجب کیا زکاة کرز نہیں اس نے مال اس نے دیا تو اس کے مال میں سے دیتے حاج کرز نہیں ہے استطاعت ہے تو آجو ورنہ رکو اپنے گھر پہ جاؤ شرق غرب کے مولویوں سے جا کے پوچھو کونسا کرز ہے جو خدا مانگ رہا ہے والدین کی خدمت واجب ہمسائیوں کے حقوق واجب پھر خدا نے قرآن میں کیوں کہا کون ہے وہ جو مجھے کرز دے گا اگر مجھ سے حوالہ سا ہوگا میں کتاب ممبر پہ دکھانے کے لئے تھا یارو امام سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ کونسا کرز مانگ رہا ہے امام نے فرمایا جس نے میرے جد حسین کی ازاداری پہ ایک درہم بھی خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر لیا جس نے حسین کی ازاداری پہ ایک درہم بھی خرچ کیا اس نے توحید کو مقروض کر لیا یہ جو مجلسوں میں آتے ہیں یہ کسی امیر کے گھر نہیں جاتے سخی حسین یہ تیرے ذکر کا کرم ہے ورنہ کہاں غریب کا گھر کہاں حسین کی ماں سخی حسین یہ تیرے ذکر کا کرم ہے ورنہ کہاں غریب کا گھر کہاں حسین کی ماں اس کا وعدہ کسی امیر سے نہیں دولت مند ہو بڑے بڑے گھر بناؤ میں تمہارے گھر آؤں گی وہ قدی چھونپڑی میں رہتا ہے چھوٹا سا گھر ہے تیرا تو صرف خاک پہ بیٹھ جا تیرے پاس کوئی ذاکر پڑھنے والا نہیں تو صرف مٹی پہ بیٹھ کے ایک نفعہ یا حسین کہے میں بطول وعدہ کرتی ہوں پہلی صدا تو دے گا دوسری تیرے گھر میں آکے ظاہر آ دے سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ نے پوری کربلہ لبیٹ کے عزداری کے حوالے کر دی یہ عزداری کی روش ہے جو زمانوں میں جاتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے پردے میں بیٹھی ہیں یہ میری بیٹیاں بہنیں یہ پورا سال باپ اور بھائی سے پوچھے بغیر گھر کے باہر قدم نہیں رکھتی مطمن ہو کے یہ حسین کے گھر آکے بیٹھ جاتی ہیں ہم جلوس لے کے چلتے ہیں یہ ہمارے ساتھ چلتی ہیں کسی بھائی نے کبھی آج تک بہن کو نہیں کہا کہ جب میں جو جلوس میں جا رہا ہوں تجھے کالیج سکول تک میں چھوڑنے جاتا ہوں کیوں گلیوں بزاروں میں پھرے گی پوری رات کا جلوس ہے بیٹی باپ سے پوچھ پیلے بابا میں جلوس میں جا سکتی ہوں کہتا ہے کیسے نہیں جائے گی تیری چادر کوئی زینب سے پیاری ہے عزدار یہ شبیر نہ شوڑ نہ بس ایامِ ازا قریب ہیں وقت کے دامن میں وسط نہیں صرف ایک واقعہ پڑھ دیتا ہوں فضائل زیادہ پڑھ گیا مصر کا رہنے والا ایک تاجر بابا جی محرم کا چاند ہوتا اپنے گھر میں غریب کی مجلس کرواتا اور پوری شایعہ نے شان کرواتا ایک سال ایسا ہوا مال سارا گھاٹے میں چلا گیا نقشان کاروبار میں ہو گیا سب کچھ بک گیا اتنا مقروض ہو گیا کہ گھر میں کھانے کے برطن بھی نہ ہو گیا گھر میں کھانے کے برطن نہیں گھر بالکل خالی اور محرم کا چاند تلو ہو گیا اس نے یوں چھت پہ جا کے محرم کا چاند دیکھا دیکھا تھا میری زندگی میں تلو نہ ہوتا کاش تیرے آنے سے پہلے میں چلا گیا ہوتا ہر سال تو تلو ہوتا میرے گھر میں حسین کی سب بشی تھی حسین کے لنگر حسین کے ماتمی حسین کی نیازیں آج میرے گھر میں کچھ بھی نہیں چاند سے کھڑا شکوے کر رہا تھا یوں کاندے پہ آکے بیوی نے ہاتھ رکھا ہاتھ رکھے قدی شرم کر جب میں گھر میں قیمتی چیزیں پڑی ہوں پھر غربت کے گلے نہیں کرتے اس نے یوں مڑ کے بیوی کو دیکھا اس نے کہا شاید عورتوں کو زیور پیارے ہوتے ہیں اس نے مشکل وقت کے لیے کو زیور بچا کے رکھا ہو کہہ نگر ہے کیوں تیرے پاس کوئی قیمتی چیز جلدی دے میں بیچ کے آؤں میں تو ترس کے آؤں اس نے کہا ہاں میرے پاس ایک قیمتی چیز ہے یہ جلدی سے چھت سے سہن میں گیا بیوی کمرے میں گئی دو بیٹے یوں لا کے سامنے کھڑے کر دیئے اس نے کہا کیا مطلب کہنے کی کس سے لیے تھے حسین سے چاند کس کا ہے حسین کا جس سے دیئے تھے اسے واپس دے دیں کیا مطلب بردہ فروشوں کے بزار میں جا کے بیچتے بک جائیں گے غلاموں کے بزار میں بیچتے باپ نے کہا سوچ لے اس نے کہا میں نے سوچ لیا جلدی کر میں نے غریب کی نیاز بنانی ہے بیٹوں سے کہنے کہا ملو ماں سے بڑا بیٹا قریب آیا چہرہ پھیر کے کہا دی چلے جا تو کوئی آن سے پیارا ہے زینب نے حسین کے لیے اپنا آن محمد دیا تھا بس جلدی کرو ختم کر دو بیٹوں کے ہاتھ پکڑے بزار میں چلا گیا سارا دن آوازے دیتا رہا غلام لے لو غلام لے لو شام ہو گئی بچے لے شام کے وقت پریشان ہوا پریشان ہو گئے مولا حسین اب میری قسمت شاید تو مجھ سے ڈیوٹی لینا نہیں چاہتے مولا میں تو بیٹے بھی لے کے آگیا مولا تو اب بھی راضی نہیں ابھی یہ دل میں گلے کر رہا تھا عمران بھائی اللہ آپ کی یزدہ داری ہیں قبول فرمائے اللہ بیٹوں کے نصیب اچھے ہو اولاد کے نصیب اچھے ہو اللہ آپ کی والدہ کو صحت اتاب فرمائے ابھی یوں حسین سے گلے کر رہا تھا یا دور سے گھوڑے سوارا ہے قریب آگے گھوڑا روکا اولام بیچے گا اللہ نے کہا بیچنے کے لیے کھڑا کیا لے گا پیسوں کا نام آنا تھا گر گیا زمین پہ روکے کہتا کوئی کائنات بھی دیتا میں ان کا بال بھی توڑ کے نہ دیتا پیسے مانگ کے میرا خون نہ جلا مجھے صرف اتنا دے دے کہ میں دس دن اپنے گھر میں غریب کی مجلش کرواش رہا ہوں اتنا کہنا تو اس گھوڑے سوار کیا وہ سامنے دیناروں کی پوٹلی ہے میرے گھوڑے پہ پڑی ہوئی یہ دیناروں کی پوٹلی اٹھا اور بچے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے جب اتنا کہنا تھا اس نے یوں بچوں کے ہاتھ پکڑے بیٹے سینے سے لگا کے کہا لگا کوئی قلد نہیں لے رہا میں بیٹے بیچ رہا ہوں اتنا بھی کیا ہوا کہ تُو اگر بیٹے خرید نہیں آیا ہے تو تُو اپنے ہاتھوں سے بھی مجھے دینار اٹھا کے نہیں دے سکتا اتنا کہنا تھا گھوڑا سوار کی چیخ آئی فرمایا میرے ہاتھ ہوتے میرے پازو ہوتے میں تیرے بیٹے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتا میری مجبوری ہے میرے ہاتھ کوئی میری بڑی مجبوری ہے میرے پازو نہیں ہے پھر بھی بابا جی سمجھ میں نہیں آیا اس نے یوں دیناروں کی پوٹلی پکڑی پکڑ کے بیٹے گھوڑے پہ بٹھا دیئے واپس گھر آ گیا ماں دروازے پہ کھڑی تھی خالی ہاتھ آتے دیکھا زمین پہ گر کے کہتی بھک گئے دیکھے تھا بیچ آیا ہو بس آخری سطر پڑھوں ماں تڑب کی زفر بھائی تڑب کے کہتی بیچ آیا ہاں بیچ آیا کس کے ہاتھ بیچے کہنا کہ کوئی امیر تھا باجو نہیں تھے شاید اسے گھر میں بچوں کی ضرورت تھی لے کے چلا گیا اس نے کہا بچوں کو یاد نہ کرنا جلدی کر اعلان کروا کہ میرے گھر میں حسین کی مہیلش ہے مصر کی گلیوں میں اعلان ہونا شروع ہاں لوگ آ گئے ماں کیسی تھی کھانے بنا رہی ہے باپ صفے بھی شاہ رہا ہے غریب کی مجلس ہوئی غریب کا ماتب ہوا مومنین نے نیاز کی مومنین گھروں کو چلے گئے صفے لپیٹ لی گئیں چلہ بجھا دیا گیا اب یا ماں ہے یا باپ ہے نہ باپ ڈرتا بول رہا ہے نہ ماں بول رہی ہے کبھی ماں بیٹے کا بستر دیکھتی کبھی اپنے چھوٹے بیٹے کا کرتا دیکھتی باپ نے ماں کے چہرے کی بے بسی دیکھی کہتا تو نے خود اپنی مرضی سے بھیجے میں نے تیرے اوپر کوئی جبر نہیں کیا ابھی دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پہ دستہ کھو گئی دروازے پہ دستہ کا ہونا تھا ماں نے بڑھ کے جا کے دروازہ کھولا ایک کالے بھر کے والی بی بی تھی جو دونوں بیٹوں کو لے کے دروازے پہ کھڑی تھی اس کی ماں نے دروازہ کھولا دروازہ کھول گئے ہاں چھوڑے چھوڑ کے کہتی بی بی اگر تو انہیں واپس کرنے آئی ہے میں منت کرتی ہوں انہیں نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا یہ پہلی بار کسی کے گھر غلام بن کے گئے تھے انہوں نے تو زندگی میں کبھی اٹھا کے پانی بھی نہیں پیا بی بی اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی میں معافی مانگتی ہوں بی بی مجھے واپس نہ کر بی بی مجھے ابھی پیسے چاہیے اتنا کہنا تھا بی بی کی عبادہ ہی تیرے گھر میں کیا ہے کہنے لگی میرے گھر میں غریب کی میلنز ہے بی بی دیکھتی وہ تیرا کیا لگتا ہے رو کے کہتی میرا تو مولا ہے بی بی ترپ کے کہتی ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہے اتنا جملہ کہنا تھا یا باب بی جیزے ترپ کے آیا رو کے کہتا تو جو بیٹے دے رہی ہے تو کوئی محمد کی بیٹی ہے آواز آئی پرتاکار میں حسین کی ماں فاطمہ تیرے بیٹے لے کے آئی اور تو نے میرے غریب کا ذکر کروا علیہ 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 وآلہ وسلمین وآلہ وسلم وآلہ وسلم یا محمود و بحق محمد یا علیہ وآلہ وسلم یا محسن بحق الحسن کریم علیہ وآلہ وسلم بحق حسین علیہ السلام فاطر وآلہ وسلم اللہم انہیں ہنونا صلوکہ زیادہ تنفیلن برکتن فر رزق صحت تنفیل جسم نور انفیل قلب توبہ تا قبل الموت راہتا اندل موت مغفرت آباد الموت اللہم صلی اللہ علیہ محمد